فوج پر الزامات بھی فوج سے شکایات بھی اور فوج کو دھمکیاں بھی فرسٹیشن عمران خان صاحب کو کہاں سے کہاں لے کر آگئی ہے ادھر ادھر ٹکریں مار رہے ہیں ان کو کچھ سمجھ نہیں آرہا کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا کہ جانا کدھر ہے کرنا کیا ہے اور کیوں کرنا ہے مگر ایک بات جو عمران خان صاحب کو سمجھ آ چکی ہے وہ یہ کہ ان کی کوئی بات کہیں نہیں مانی جا رہی ان کی شنوائی کہیں نہیں ہو رہی اور ان کے جو دشمن ان کے جو مخالفین ہیں وہ اپنی جگہ بیٹھ کر کام کر رہے ہیں اور کام بھی وہ جن سے عمران خان صاحب کو خطرات محسوس ہو رہے ہیں عمران خان صاحب نے کل چکوال میں جلسے سے خطاب کیا تھا اچھے خاصے لوگ تھے جلسے میں چکوال ظاہرہ علاقہ ہے فوجیوں کا وہاں کھڑے ہو کر عمران خان صاحب نے تقریر کی وہی پرانا غدار غدار کا راگ علاپا وہی امریکی سازش کی باتیں کی لیکن جو سب سے اہم چیز تھی جو یہاں سے میں نے آغاز کیا وہ یہ کہ خان صاحب بلکل ایک ہوتا ہے نا بے سمت کٹی پتنگ کٹی پتنگ جیسے اڑتی ہے پتا نہیں ہوتا کبھی کدھر جا رہی کبھی کدھر جا رہی ہے اور پھر کٹی پتنگ کا ایک اور بھی علمیاں ہوتا ہے کہ کٹی پتنگ کسی کے بھی ہاتھ لگ سکتی ہے عمران خان صاحب جو ہے کٹی پتنگ کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی شیخ رشید کے ہاتھ میں کبھی فواج چوہدری کے ہاتھ میں کبھی شاہ محمود قریشی کے ہاتھ میں کبھی فیصل وڈا کے ہاتھ میں کبھی پروے جلائی کے ہاتھ میں یعنی اپنا عمران خان صاحب کے پاس اپنی سمت نہیں ہے کل کا جو خطاب تھا وہ واضح کر رہا تھا کہ خان صاحب جو ہے وہ اب ان کا کوئی سمت جو ہے وہ ان کو نہیں مل رہی وہ کرنا کو چاہ رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں خطاب کے اہم نقاط جو تھے ان پر میں آنے سے پہلے ذرا ایک اور چیز کیا کہ عمران خان صاحب کا جو خاصہ ہے لوگوں کے نام بگاڑنا لوگوں کی نقلیں اتارنا گندے گندے الزامات لگانا اور پھر خاص طور پر جھوٹ بولنا اور بندھن کر بولنا وہ کہا تھا نے پاؤں جمع کر جھوٹ بولنا لیکن کہتے ہیں کہ اگر جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے وہ کہا تھا عمران خان صاحب نے مشرف صاحب کے زمانے میں جب مشرف بھی اسی طرح عجیب و غریب قسم کی عمران خان صاحب کی طرح باتیں کیا کرتے تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ جھوٹ کے پاؤں ہوتے تو لانگ بوڈ پہنتے یعنی مشرف ہوتا پھر وہ جھوٹ جو ہے مشرف کی شکل کا ہوتا ہے خیر تو عمران خان صاحب نے ایک تو جھوٹ بولا میرے علاقے کے متعلق ر بی او ڈی رائیڈ بینگ آف فالدرین ہم اس کو چھنڈن کہتے ہیں اس کا پرانا نام ہے ایم این وی ڈرین مین نارا ویلی جو ہے وہ ڈرین وہ پانی بلوچستان کا وہ جب بارش وارش ہوتی ہے تو ان کا پانی جو لے جا کر منچر جھیل میں اور منچر جھیل سے پھر وہ پانی در ہے سندھ میں جاتا ہے مشرف کے زمانے کا یہ منصوبہ تھا عمران خان صاحب بیسیکلی سندھ حکومت پر بلدب ان کی برائیاں کر رہے تھے برائیاں کرنے کے لئے سندھ حکومت کی کئی چیزیں آپ کو مل سکتی ہیں سندھ اس وقت ڈوبا ہوا ہے سندھ میں لوگوں تک حکومت پہنچ ہی نہیں پا رہی بے بسی ہے نالائی کی ہے بے سرو سامانی ہے جو بھی ہے لوگ کروڑوں لوگ تین کروڑ کے قریب لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہوئے ہوئے یا متاثر ہوئے ہوئے تو وہاں کہنے کو بہت کچھ ہوگا لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہی نہیں ہے لوگوں کے مسائل عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے اپنے مخالفین کو بڑا سا جھوٹ بول کر ان کے اوپر کوئی بڑا سا الزام لگانا یہ عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے تو خان صاحب نے کہا کہ جی وہ جو آر بی او ڈی ہے اب عمران خان صاحب کو ککھ نہیں پتا ہوگا کہ آر بی او ڈی کیا ہے وہ جو آر بی او ڈی ہے وہ ہم نے اپنے زمانے میں سیون تک بنا لی تھی اور وہ آر بی او ڈی جو ہے پیپلز پارڈی نے چودہ سال میں نہیں بنائی مشرف کے دور میں آر بی او ڈی سیون کیا وہ بھگوٹ روڑوں کے پارڈی سلسلہ ہے وہ کیر سرکہ ہی ہے وہ سیون کے ساتھ دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ لکی شاہ صدر وغیرہ وہاں سے آر بی او ڈی دریائے سندھ کے ساتھ ساتھ وہ آگے تک جو ہے مشرف کے دور میں حکم اپنا محبڈہ نے اور اس کے بعد ایریگیشن سندھ نے وہ منصوبہ بنایا تھا جو تباہ کون منصوبہ ہے جس نے دریائے سندھ کو محدود کر دیا دریائے سندھ کے بیٹ میں اندر سے گزر رہا ہے وہ منصوبہ کو تو وہ تو ایک ناقابل عمل منصوبہ تھا لیکن گزارش صرف نتنی کہ کوئی بھی کریڈٹ لے جاتے ہیں امران خان صاحب کوئی بھی بات کر جاتے ہیں کہ ہم نے منصوبہ مکمل کر لیا تھا سیون تک بھئی وہ سیون تک منصوبہ تو ہمارے بچپن بھی مکمل ہو گیا تھا مشرف کا زمانہ ظاہر ہے وہ آج دوہزار آٹھ تک مشرف کا دور تھا تو دوہزار آٹھ کا مطلب ہے کہ آج سے کوئی چودہ سال پہلے ایسے ہوا نا چودہ سال پہلے ہوتا ہے کہتے ہیں میری حکومت نے منصوبہ مکمل کر لیا تھا کئی کاغذوں میں پڑھ لیا ہوگا اور انہوں نے کہا یہ بھی گریڈٹ لے لیتے ہیں خیر دوسرا جو امران خان صاحب نے کل کے خطاب میں جو انہوں نے قوم کو بے وکوف بنانے کی کوشش کی کہتے ہیں کہ میں تو اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہوا ہوں اور میں نے کبھی اسٹیبلشمنٹ کا سہارا نہیں لیا ابھی کچھ دن پہلے کچھ دن پہلے امران خان صاحب نے کہا کہ جی تیس سالوں سے مجھے رپورٹیں دیتے رہے مجھے بتاتے رہے ایجنسیاں بتاتی رہیں نواز شریف آسف زرداری ان دونوں خاندانوں کی کرپشن اور خاص طور پر دوہزار آٹھ کے بعد یہ جو کچھ کرتے رہے آئی ایس آئی مجھے اس کی بریفنگز دیتی رہی دیتی رہی یہ یعنی مجھے تیار کیا گیا ظاہر ہے کھڑا کیا گیا نا سامنے چیزیں دیکھ کر دوہزار آٹھارہ کے انتخابات میں جس طرح امران خان صاحب وہ بھی سب کے سامنے ہیں چلے ایک اور امران خان صاحب نے جو خود ہی اعتراف کیا وہ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے کہا کہ جی مجھے جو ہے وہ میں جب بجٹ پاس کرواتا تھا تو میں ارکان پورے نہیں ہوتے تھے تو میں نیوٹرلز کو کہتا تھا کہ مجھے ارکان پورے کر دے بجٹ پاس کرنے کے لیے کوئی قانون بنانا ہوتا تھا تو میں نیوٹرلز کو کہتا تھا تو بھئی اور سہارا کیا ہوتا ہے اسٹیمیشمنٹ کا ایجنسیوں کا کہ آپ برائے راست خود اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ فوج کو کہتے تھے کہ آپ کو نمبر پورا کر کے دے آپ فوج کو کہتے تھے کہ جی آپ کو لوگ لا کر دے تو یہ امران خان صاحب جو ہے نا بارال اب کیونکہ جلسہ تھا ان کا چکوال میں تو وہاں پر امران خان صاحب نے لانگ مارچ یا آخری کال کی تیاری کی بات کی لانگ مارچ کا لفظ استعمال وہ نہیں کر رہے لیکن آخری کال کی انہوں نے بات بھی کی لیکن ڈیٹ وغیرہ کوئی نہیں دی انہوں نے کہا جی تیار رہے ہیں میں آ رہا ہوں میں نے اپنے پچھلے ویلوگ میں کل شام کو گزارش کیا تھا کہ جی امران خان صاحب اب ستمبر گزر جائے گا اس کے بعد پھر امران خان صاحب کچھ کرنے جوگے نہیں ہوں گے وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد کر کے کچھ فائدہ نہیں ہے تو لہٰذا اب امران خان صاحب فرسٹریشن میں بوجھ پر الزام بھی لگا رہے ہیں کل کی تقریر میں انہوں نے دوبارہ وہی غدار غدار والے الزامات تو لگا ہے لیکن شکایت یہ کی ہے کہ جی دیکھیں یہ نواز شریف جو ہے نا وہ آرمی چیف لگانے جا رہے ہیں جو میں نے آغاز میں گزارش کی نا کہ امران خان صاحب کو یہ تو نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان کو یہ نہیں سمجھ کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہے ہیں ان کو یہ یعنی اپنی حکمت ہے ان کے پاس کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے لیکن وہ کیا کہتے ہیں ان کو اتنا پتہ چل گیا ہوا ہے کہ جی نواز شریف صاحب جو ہے وہ اس وقت پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے معاملات میں عاصف زرداری اور نواز شریف یہ جو جوڑی ہے یہ سارے فیصلے کرے گی کہ کیا ہونا ہے میں نے آپ کو کچھ روز پہلے گزارش کی تھی کہ امران خان صاحب جب ایک ملاقات کی تھی بڑی اہم ملاقات اس ملاقات میں امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی مجھے انتخابات دے فوراں تو انہوں نے کہا تھا ملاقات کرنے والی اہم شخصیت جو تھی طاقتور ترین شخصیت انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا تو کام ہی نہیں انتخابات کروانا انتخابات آپ کو دو لوگ دے سکتے ہیں ان کے ساتھ جاؤ کر بات کر لیں ایک عاصف زرداری دوسرے نواز شریف یہ دو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ معاملات تیہ کر سکتے ہیں تو کریں یہ آپ کو انتخابات دے ان کی مرضی نہ دے ان کی مرضی سیاسی معاملات ہمیں اس سے دور رکھیں یہ امران خان صاحب کو ملاتا جواب تو خان صاحب اس کے بعد بھی فرسٹریٹ ہو گئے اس کے بعد امران خان صاحب نے کوشش ہی کی گھوڑے چھوڑے دوڑائے کہ یار جائے مذاکرات کروائیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی معاملات تیہ کروائیں لیکن وہاں سے جب جواب آیا تو پھر امران خان صاحب نے دو تین دن ذرا فلر چھوڑ کر دھمکیاں شمکیاں لگا کر یا پھر ترلے منتے کر کے کچھ حرطے کے لئے خاموش ہوئے میں نے آپ کو گزارش کی تھی کہ امران خان صاحب نے وہ جو آرمی چیف کے تکرر کے معاملے پر وہ جو کامران خان کو انٹرویو دیا تھا اس میں انہوں نے کہا تھا نا کہ جی آرمی چیف کا تکرر اس وقت تک موخر کیا جائے جب تک نہیں حکومت آئے نئے انتخابات ہو جائیں نئی حکومت آ جائے اس کے بعد آنے والی حکومت جو آرمی چیف کا تکرر کریں میں نے گزارش ایک کی تھی کہ امران خان صاحب اس کا انتظار کریں گے جواب آنے کا آج امران خان صاحب کو جواب تو نہیں آیا پھر سوال کر لیا امران خان صاحب نے کیونکہ جو امران خان کو جواب آیا تھا وہ اس بات کا آیا تھا کہ امران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی آصف زرداری اور نواز شریف جو ہے وہ تگڑا آرمی چیف اور محفیتن آرمی چیف نہیں لگانا چاہتے کیونکہ اپنی مرضی کا لگانا چاہتے یہ جملہ تھا کہ آصف زرداری آج بھی انہوں نے جملہ دوبارہ لیکن اس کا ایک حصہ جو ہے وہ کھا گئے جو بتنازہ بنا تھا کہ آصف زرداری اور نواز شریف اپنی مرضی کا آرمی چیف لگانا چاہتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر تگڑا اور محفیتن آرمی چیف آ گیا تو ان سے پوچھے گا اس پر تنازہ ہوا کہ بھئی آرمی چیف تو جنرل ہوتا ہے تو جنرل جو ہے پاکستان کا کوئی غیر محفیتن بھی ہو سکتا ہے اس پر جو معاملہ ہوا تھا اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر نے تنازہ کھڑا ہوا تھا تو کامران خان جیسے بندے نے بھی کانوں کو ہاتھ لگا جیزروں نے کہا جی یہ کیا ہو گیا پھر انہوں نے پلیٹ فارم فرام کیا خان صاحب کو کہا ہے خان صاحب اس محفیتن پر بات کریں اس پر پھر عمران خان صاحب ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک وضاعت نہیں آئی تھی ریکشن آ گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے اس بات سے فوج کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے عمران خان کو کہا گیا تھا تو آج عمران خان صاحب نے پھر اپنی دوبارہ بات کی وضاحت کی جلسے میں اور پھر شکایت لگائی شکایت شکایت لگائی اور شکایت یہ لگائی کہ دیکھیں دیکھیں آپ دیکھیں نواز شریف اور شہباز شریف جو ہیں وہ لندن میں بیٹھ کر یہ تیہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کا آرمی چیف کون ہوگا اب نواز شریف بھگوڑا بھی ہے ڈاکو بھی ہے چور بھی ہے بزدل بھی ہے وہ پاکستان کا آرمی چیف کیسے لگا سکتا ہے یہ عمران خان صاحب نے کہا اور نعم لے کر کہا کہ ڈی جی آئی اس پی آر میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو میں نے بات کی تھی وہ آپ نے سمجھی تھی میں نے بات کیا کی تھی میں نے بات یہ کیا کہ عمران خان کہہ رہے تھے میں نے بات یہ کی تھی کہ عاصف زرداری چور ہے ڈاکو ہے نواز شریف مفرور ہے انہوں نے دولت نوٹی ہوئی ہے باہر پیسے رکھے ہوئے یہ پاکستان کا آرمی چیف اپنی میرٹ پر نہیں لگائیں گے میں تو بات کر رہا تھا میرٹ کی عمران خان صاحب جب میرٹ کی بات کرے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کا میرٹ قاسم سوری عمران خان صاحب کا میرٹ اپنا کیا نام ہے عثمان بزدار عمران خان صاحب کا میرٹ مراد سعید عمران خان صاحب کا میرٹ اسد کیسر عمران خان صاحب کا میرٹ پنجاب میں پانچ آئی جی چھ آئی جی سات آئی جی تبدیل کیے عثمان بزدار کے زمانے میں یہ میرٹ کی بات ہو رہی ہے چھے سات آئی جی چینج کیے پانچ چیف سیکریٹریز چینج کیے کسی زلے کسی اپنا وہ شہر میں کوئی پولیس افسر کوئی انتظامی افسر عمران خان صاحب کے دور میں کوئی دو دو چار چار ماہ سے زیادہ ٹک نہیں سکا مال چلتا تھا اور وہ کڑے ہو کر کہتے ہیں یہ آرمی چیف میرٹ پر لطیفہ ٹھیک بنا تھا کہ جس بندے کا اپنا چیف آفیس سٹاف جو ہے وہ جیل پڑا ہوا ہے وہ کہتا ہے آرمی چیف میں لگاؤں گا یہ عمران خان صاحب اچھا میرٹ کا جو عمران خان صاحب دعائی دے رہے اس کے پیچھے بات میرٹ کی نہیں ہے اس کے پیچھے بات جو ہے وہ کوئی اور ہے جو اب عمران خان صاحب کو سمجھ آگئی ہے کہ نہیں یار اب وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان سے ان کو کچھ نہیں ملنا تو دوبارہ ایک بار پھر فرسٹریشن میں پھر غداری غداری کا کارڈ کھیلنا شروع ہو گئے ہیں آج کے جلسے میں انہوں نے بلاول فرنٹو ذرداری کا نام پھر خراب کرنے کی کوشش خراب کی ظاہر ہے اب کیا فرق پڑتا ہے بلاول دیسی ولایتی ولایتی دیسی اچھا جی ولایتی دیسی تو کیا ہو گیا ولایتی دیسی کہنے سے کتنا ایک فرق پڑے گا لوگ پھر سوال کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ یار آپ ٹھیک ہے آپ بات تو کرتے ہو تو ذرا اپنے بچوں کی تو ایک بار اردو ذرا لوگوں کو سامنے سنوا دو کہتے ہیں جی ان کے بچے باہر ہیں تو لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کے بچے کدھر ہیں کہتے ہیں جی ان کے اسٹیکس پاکستان میں لوگ پوچھیں جی آپ کے اسٹیکس کدھر ہیں مسئلہ یہ ہے کہ بلاول بھٹو ذرداری وزیر خارجہ ہیں ان کی خارجہ کے بحاظ کے اوپر ناکامی آئے آپ یوں گنوائیں سامنے رکھیں لوگ خوش ہوں گے وزیر اعظم شباز شریف جو ہے وزیر اعظم پاکستان ہے وہ غلط کر رہے ہیں مہنگائی کی بات آپ بجا طور پر کہہ رہے ہیں لیکن ان کی ویڈیوز چلا کر یا یہ ہے کہ جی شباز شریف جو ہے وہ باہر لینے کیا کرنے گئے ہیں یہ جو ایک بات حکومت کی ساری ناکامیاں مہنگائی وغیرہ کے معاملات اپنی جگہ لیکن چار مہینے کی اس حکومت کی خارجی محاذ پر کار کردگی اور عمران خان صاحب کی پونے چار سال کی کار کردگی عمران خان صاحب نے پونے چار سال میں ایک بھی ایسا کام نہیں کیا جو اس حکومت نے چار ماہ میں کیا ہے ناکامیہ ہی ناکامیہ تھی سب کو ناراض کیا تھا اب دیکھیں یہ جہاں جا رہے ہیں وہاں پر ایک پروپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ سفارتکاری ہو رہی ہے باقی ٹھیک ہے ٹک ٹاکرز کے ذریعے آپ ان کا پروپگنڈا کرتے رہے ہیں تو بیسک جو تکلیف ہے نا عمران خان صاحب جس کا اظہار جس کی فرسٹریشن انہوں نے ظاہر کی اس کا جواب مریم نواز صاحب نے بلکل وہ بخالف ہیں لیکن جو میں عمران خان صاحب کی جو فیلنگ سے اس کی بات کر رہا ہوں تو مریم نواز صاحب نے عمران خان کی جو احساسات ہے فیلنگ سے اس کی ترجمانی کی ہے جو خان صاحب کل تقریر کر رہے تھے نا انہوں نے رییکشن دیا مریم نواز صاحب نے کہ نواز شریف کے مخالفین نے ان کے خلاف ظلم اور انتقام کی حرد پار کر لی انہیں مٹانے کے لیے کوئی قسم نہیں چھوڑی مگر مخالفین کی اس سے بڑی سزا اور کیا ہوگی کہ وہ اپنے وہ اپنی جیتی آنکھوں سے جیتی جاگتی آنکھوں سے اسی نواز شریف کو ایک بار پھر پاکستان کا سیاسی نقشہ تربیت دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ترتیب دیتے ہوئے ترتیب دیتے ہوئے دیکھ رہے ہیں بلکل ٹھیک بات ہے پاکستان کے سیاسی مستقبل کے فیصلے اس وقت کی بات ہے وہ کر رہے ہیں دو شخصیات جو ریجیکٹڈ تھی جن کو پاکستان کے نظام کے لیے ممنوع قرار دیا گیا تھا ایک کا نام ہے عصر زرداری دوسرے کا نام ہے نواز شریف پاکستان نے آگے کیسے چلنا ہے کیونکہ یہ لیڈ کر رہے ہیں اکمران اتحاد کو وہ یہ فیصلے کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو سب سے بڑی تکلیف یہ ہے کہ یہ فیصلے کیوں کر رہے ہیں پھر خان صاحب جو ہیں وہ ان کو لانے والوں کو یعنی کمر جائد باجوہ صاحب کے متعلق ہینڈلر کا لفظ استعمال کرتے ہیں غدار کا لفظ استعمال کرتے ہیں آج بھی انہوں نے لفظ استعمال کیا ہینڈلرز اور غدار اور اب پہلے تو دھنکیاں دیتے تھے نا اب دھنکیاں کے ساتھ ساتھ بددوائے بھی دینے شروع ہو گئے ہیں کہ جی ان غداروں سے میں تو سوال پوچھوں گا لیکن انہوں نے جو قوم کے اوپر ظلم کیا ہے ان کو لا کر امپورٹڈ حکومت کو لا کر مسلط کر کے انہوں نے جو ظلم کیا ہے قوم پر اس پر اللہ پوچھے گا ان سے قوم معاف نہیں کرے گی اور اللہ بھی معاف نہیں کرے گا یہ ہوتا ہے بے بسی کی انتہا کیونکہ عمران خان صاحب جو تقریر کر رہے تھے وہ بے بسی تھی عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر دھرارے پڑ رہی ہیں اور ایڈوانس میں خان صاحب اب قوم کو بتا رہے ہیں کہ میری پارٹی کو توڑا جا رہا ہے درارے اچھی خاصی پڑ چکی ہوئی ہے میں نے پچھلے ویلاغ میں بھی گزارش کی تھی عمران خان صاحب نے اپنے جلسے میں کہا کہ جی مسٹر وائے اور مسٹر ایکس جو ہیں وہ خفیہ نمبروں سے دھمکیاں دے رہے لوگوں کو آپ خوف کے بت توڑ دیں اور جو دھمکیاں دے رہے ہیں یعنی مسٹر ایکس اور مسٹر وائے اگر آپ کو فون پر دھمکیاں دے رہے ہیں خفیہ نمبروں سے تو ان کو جواباً آپ بھی دھمکیاں دیں کسی کو حق نہیں ہے مسٹر ایکس ہو مسٹر وائے ہو مسٹر زی ہو جو بھی ہو کوئی کسی کو خفیہ نمبر یا جانے مانے نمبر ان کے اوپر اگر دھمکیاں دے تو جوابی دھمکی بنتی ہے دینی چاہیے وہ ایک اصولی طور پر تو بات ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب خود کہہ رہے تھے کہ جی میں نے ان کے ذریعے حکومت چلائی ہوئی تھی ظاہر ہے اس وقت بھی کوئی مسٹر ایکس مسٹر وائے تھا جو عمران خان صاحب کو نمبر پورے کر کے دیا کرتا تھا تو جب اب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہیں تو عمران خان صاحب کو یہ لگتا ہوگا کہ یار یہ میرے لوگ اسی طرح توڑ رہے ہیں جس طرح میرے لیے لوگ توڑا کرتے تھے اسی وجہ سے خان صاحب جو ہے کیونکہ میں نے کہا نا کہ عمران خان صاحب کو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ وہ کس طرف جائے وہ لاہور سے پنڈی جائیں پنڈی سے پشاور جائیں پشاور سے ڈیرہ اسماعیل خان ڈیرہ اسماعیل خان سے میاں والی جائیں کدھر جائیں ان کو سمجھ نہیں آرہی خان صاحب کو کہ جانا کدھر ہے یہ سمجھ نہیں آرہی یہ ضرور سمجھ ان کو یہ خیال آرہا ہے ان کو کیا جس طرح میرے لیے نواز شریف کو ناہل کیا گیا تھا جس طرح میرے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کو توڑا گیا تھا جس طرح میرے لیے جنوبی پنجاب ماز بنایا گیا تھا جس طرح میرے لیے انتخابات میں آرٹی ایس بٹھائے گئے تھے تو مجھے ناکام کرنے کے لیے مجھے پیچھے دھکلنے کے لیے بھی وہی کچھ ہو رہا ہوگا تو پھر اسی عمران خان صاحب جب یہ ان کے دماغ میں خیال آتھاتے ہوں گے تو پھر وہ دھمکیوں پر اتر آتے ہیں اور جب ان کی دھمکیاں کام نہیں کرتی پھر شکایتوں پر اتر آتے ہیں الزام بھی لگاتے ہیں دھمکیاں بھی دیتے ہیں شکایت کیا کر رہے ہیں کہ جی نواز شریف جو ہے اگلا آرمی چیف لگا رہے ہیں پھر نواز شریف لگا ہے نہ لگا ہے نواز شریف صاحب کے بھائی تو ہیں وزیراعظم اور نواز شریف بے شک پاکستان کے قانون کے مطابق سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق نااہل ہیں مگر ان کا دماغ تو نااہل نہیں کر دیا گیا نا ان کا دماغ تو چل رہا ہے اور مسلم لیگنون کا ووٹر ہے مسلم لیگنون کی پارٹی ہے وہ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے متحد تو نواز شریف اگر ہوتا ہے وہ جو مشاورت ہوتی ہے غیر رسمی مشاورت اس میں اگر اپنے بھائی کو کان میں کچھ کہہ دیں گے اور وہ اس پر عمل کریں گے عمل تو شہباز شریف نے کرنا ہے تو خان صاحب بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نواز شریف کو آپ نے نکال دیا تھا وہ نواز شریف واپس ناصر منٹری دے رہا ہے بلکہ فوج کی کمان کا فیصلہ بھی وہ کر رہا ہے کہ فوج کی کمان کون کرے گا یہ عمران خان صاحب کی بیبسی ہے جس کا اظہار وہ جلسوں میں کر رہے ہیں لانگ مارچ وگرہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہوئے کہ لانگ مارچ کے حالات نہیں ہیں پاکستان کے آخری کال کے کہ عمران خان صاحب آخری کال دیں عمران خان صاحب کا علمیہ یہ ہے کہ اپنی بات بنانے کے لیے کوئی اگر کام کرتے ہیں قدم اٹھاتے ہیں تو ان کی بات بنتی نہیں بات بگڑتی ہے اب عمران خان صاحب کی باتیں بننے ان کے کام بننے کا نہیں کام بگڑنے کا وقت چل رہا ہے اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ